اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو صاف کر لینا چاہتا ہوں کہ یہ درس رمضان کی عبادتوں میں سے نہیں ہے جو رمضان کی جو مسنون عبادت ہیں وہ رات کا قیام ہے تراوی ہے اور تراوی اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کی عبادت ہو گئی رمضان میں پھر دروس کا احتمام کیا جاتا ہے تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سارے وہ اہباب جو عام دنوں میں جمعہ میں بھی ذرا تاخیر ہی سے پہنچتے ہیں رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں ان کی حاضری نسبتا زیادہ ہوتی ہے ان کی حاضری کو غنیمت جان کر ان کی یہاں موجودگی کو غنیمت جان کر کوشش ہی کی جاتی ہے کہ دین کی کچھ باتیں ان کو سنا دی جائیں بتا دی جائیں جس سے ان کی اپنی عملی زندگی میں اصلاح ہو سکے اور ویسے بھی موسم چونکہ نیکیوں کا ہوتا ہے لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ ہوتا ہے شیطان ان دنوں قید کر دیے جاتے ہیں ماحول میں بھی لوگوں کے ہر طرف برائیوں سے بچنے کا ایک رجحان رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ خود روزوں کی پابندی کرنی کی وجہ سے ان کے اپنے نفس بہت ساری چیزوں کو قبول کرنے کے قابل ہوتے ہیں ان ساری وجوہات کے سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو امرال مبارک کے ان دروس کا لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے حالات اور لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھ کر ان دروس کا احتمام کیا جاتا ہے لہذا اگر کوئی آدمی یہ درس نہ سنے کسی دن درس نہ سنے یا پورا رمضان نہ سنے تو اس کی رمضان کی عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن اگر کوئی انسان ان دروس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ علم کے حاصل کرنے کا بھی ایک موقع اس کے سامنے ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ بندہ عبادت میں کرے ساتھ میں تھوڑا بہت علم بھی حاصل کرنے کا موقع ضائع ہونے نہ دے یہ بہت بڑی سعادت ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں مسلوم جو عبادتیں ہیں جو سنت کے مطابق عبادتیں ہیں ان سے ہٹ کر بھی آدمی اگر نفل عبادتیں کرنا چاہے تو اسے نفل عبادتیں کرنی چاہیے اور نفل عبادتوں میں تعلیم اور تعلم یعنی علم سیکھنا سکھانا بڑی عظیم عبادت ہے آپ اگر اسے سنت نہ زمج کر صرف نفل عبادت کے جذبے سے یہاں بیٹھتے ہیں کہ دین کی مجلس میں بیٹھنا علم کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یہ نفل عبادت کے درجے میں ہے یہ سوچ کر اگر بیٹھتے ہیں تو یہاں آپ کا بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں عبادت شمار ہوگا لیکن جس طرح آپ جانتے ہیں کہ نفل عبادت کا معاملہ بندے کے اپنی اختیار میں ہے جس کے اندر خیر کو حاصل کرنے کا جذبہ ہو شوق ہو کو سیگنا چاہتا ہو اور وہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہو وہ بندہ اس کا احتمام کرے گا اور ابھی کسی ضرورت کے تحت کوئی انسان چلا جاتا ہے نفل عبادت کے چھوڑنے پر اس کی ملامت نہیں کی جائے گی میں نے مناسب سمجھا کہ دروس کے سلسلے کی یہ جو افتداء آج اسے ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں شروع ہی میں اس کی حیثیت آپ کے سامنے بیان کر دو ماضی قریب میں بھی اہل علم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مختلف نمازوں کے موقع پر یا مختلف مناسبتوں سے رمضان میں خصوصی درس کا احتمام کرتے تھے تاکہ لوگوں کی توجہ کو غنیمت جان کر ان کو فائدہ پہنچایا جا سکے اس رمضان المبارک کے لئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک بنیادی عنوان لے کر اسی عنوان کے الگ الگ مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں میں نے بات مناسب سمجھی ہے کہ نماز تراویح کے بعد آپ کے سامنے اس پورے رمضان کے مہینے میں صرف ایک بنیادی عنوان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں اور وہ عنوان ہے فقہ الحسانات یعنی نیکی کے احکام اور مسائل آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کیا ہے نیکیاں کرنا ہے برائیوں سے بچنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازی کرنے والے کام کرنا جسے ہم نیکی کہتے ہیں جس قدر زیادہ کر سکے یہ کرنا اور جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جن کو اللہ نے منع کیا ہے جن سے نبی علیہ السلام نے جن سے منع کیا ہے جو گلاہ کی باتیں ہیں ان باتوں سے بچنا یہ برائیوں سے بچنا ہے یہی ہماری اور آپ کی زندگی ہے اور اسی پر آخرت میں جا کر میرا اور آپ کا فیصلہ ہونے والا ہے قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوزن یومئذن الحق اس دن وزن یعنی بندوں کے عمال کا وزن کیا جانا تولا جانا یہ برحق ہے فمن فقلت موازینه فاولائکہم المفلحون اس دن جن کے عمال زیادہ وزنی ہو جائیں گے یا جن کا میزان جن کے ترازوں زیادہ وزنی ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے ومن خفت موازینه اور جن کے ترازوں حل کے پڑ جائیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کا گھاٹا کیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے آنے کے بعد بھی اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھی قرآن مجید کی اس آیت سے جو بات مجھ کو اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہماری اور آپ کی پہلی زندگی کا خلاصہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہی ہے کہ ہم نیکیاں کریں برائیوں سے بچیں اب یہ جو نیکی کرنے کا معاملہ ہے اس نیکی کرنے کے معاملے میں بھی اسلامی شریعت میں بڑی تفصیلات اور بڑی باریک تعلیمات بھی ہیں ایسی تعلیمات ہیں جن تعلیمات کو جانے بغیر بسا اوقات ہماری نیکیاں نیکیاں میں رہ جاتی اور ایسی تعلیمات ہیں جن کو جان لینے کے بعد ہماری بہت ساری چھوٹی نیکیاں بہت بڑی نیکیاں بن سکتی ایسی تعلیمات ہیں جن نیکیوں کی جن تعلیمات کے جاننے کے بعد ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں دیکھئے میں آپ کو مختصرا آج آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں نیکی کے کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ نیکی ہے اسلام کی نظر میں ہم نے جس کو نیکی سمجھ لیا وہ نیکی نہیں ہو جاتی آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیک نیتی کافی نہیں نیت اچھی ہو یا کافی نہیں جس کام کو نیکی سمجھ کر آپ کر رہے ہیں وہ نیکی ہونی شاہی ہے کوئی کوئی سی چیز نیکی ہے کوئی سی چیز نیکی نہیں ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے آپ کو ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے پاس نیکیاں کئی قسم کی ہیں اب آپ ایک ہی نیکی کر سکتے ہیں چار نیکیاں ہیں سامنے لیکن چار میں سے ایک ہی کرنے کی آپ کے پاس طاقت ہے تو ان چار نیکیوں میں سے زیادہ فضیلت والی نیکی کونسی ہے یہ جاننا بھی آپ کے لئے ضروری ہے تاکہ کم محنت میں آپ زیادہ عجر پا سکیں نیکیوں کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ثواب ہماری اپنی زندگی تک ملتا رہتا ہے لیکن ہماری زندگی کے بعد ختم کوئی سلسلہ نہیں لیکن وہی نیکیوں میں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں بھی ثواب پہنچاتی ہیں اور ہمارے انتقال کے بعد بھی نیکیاں وہ باقی رہتی ہیں تو ہمیں ثواب پہنچاتی رہتی ہیں اب ان دونوں قسم کی نیکیوں کو پہچاننا اور زندگی میں دونوں قسم کی نیکیاں کرنا یہ بھی ضروری ہے نیکیوں کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی جاننی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے لیکن نیکیوں کے ساتھ کچھ ایسی غلطیاں ساتھ میں کرتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ خوش رہتے ہیں مست رہتے ہیں مگن رہتے ہیں کہ میں تو بہت نہیں کیا کر رہا ہوں لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے کہ زندگی میں ان کی کی گئی ساری محنتیں برباد ہو چکی ہوگی حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت اچھی اچھی نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری بھی ہے ساری نیکیاں برباد ہو چکی ہوگی آپ یقین مانیں یہ خود یک عظیم میدان ہے جس کو ہم فقہ الحسانات کہتے ہیں یعنی نیکیوں سے متعلق جو اسلامی شریعت کے تفصیلی احکامات ہیں ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں میں دو مثالوں کے روشنے میں بھی آپ کے سامنے بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ نیکیوں کے احکام و مسائل سیکھنے کیوں ضروری ہیں ان کی کیا اہمیت ہے آپ دیکھئے بہت سارے لوگ اپنے طور پر نیکیوں کے پیمانے تیہ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے سماج میں ہوتا ہے غیر مسلم کی کوئی عید ہو رہی ہے غیر مسلموں کی کوئی عید ہو رہی ہے ہمارے اپنے لوگ شربت باٹنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اب ان کی اپنی سوچ کے مطابق یہ نیکی ہے یہ اچھا کام ہے لیکن شریعت اسلامیہ کی نظر میں کیا یہ نیکی ہے اسلام کہتا ہے جو کام گناہ کا ہو جو کام سرکشی کا ہو ایسے کام میں تمہاری طرف سے تعاون ان کو نہیں ملنا چاہیے اب ان کی جو عید ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں غیر اللہ کے نام کا اعلان سڑکوں پر گھوم کر کر رہے ہیں وہ غیر اللہ شرک کی تبلیغ کرتے سڑک پر نکل رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں میں ان کو پانی پلا کر ان کے دل میں اپنے لئے جگہ پیدا کروں گا یہ آپ کی سوچ ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ یہ نیکی نہیں یہ گناہ کے کام میں مدد دینے والی بات مسئلہ کہا ہے کہ عملا ہم نیکی کو پہچانتے نہیں نیکی کے اپنے پیمانے جبکہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں وہ نیکی نہیں ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں اسلامی شریعت کی نظر میں فرائض کی پابندی سنن اور نوافل کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے رمضان کے مہینے میں ہم صرف دیکھتے ہیں یہ معمول ہے وہ ساری مساجد تقریبا مساجد کے اندر نماز عشاء باجماعت پڑھنے والے بسا اوقات دس لوگ ہوتے ہیں تراوی کی جماعت میں پوری دو صفحے تین صفحے چار صفحے اور کبھی مسجد و بھری بھی نظر آتی ہیں یہ مسئلہ کیا ہے لوگوں کو یہ فرق شاید نہیں معلوم کہ نماز باجماعت پڑھنا عشاء کی نماز وہ آپ کی تراوی سے زیادہ افضل کام ہے آپ نماز باجماعت پڑھیں یہ زیادہ افضل ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ نماز تراوی میں حاضری دیں یہ کیوں ہوتی ہے غلطی اس لیے کہ نیکیوں کا جو درجہ اسلامی شریعت میں رکھا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ایک تیسری مثال آپ کے سامنے میں دیتا ہوں حج کے موقع پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں حج میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں سفر کر کے گئے عمرہ کر لیا فارغ ہو گئے اب دوسرا عمرہ تیسرا عمرہ چوتا عمرہ پانچوہ عمرہ کرنے کے نام پر بار بار آدمی جاتا ہے آتا ہے عمرہ کرتا ہے جاتا ہے آتا ہے عمرہ کرتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں آپ کا عمرہ آدھا ہو جانے کے بعد آپ کے لئے سب سے افضل کام یہ ہے کہ حرم میں مسجد حرام میں آپ باجماعت نماز کی پابندی کریں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کا ثواب دلاتی ہے اور یہ ثواب آپ کے عمرے کے ثواب سے زیادہ ہے یہ ثواب آپ کے عمرے کے ثواب سے زیادہ ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ان کو لگتا یہ ہے کہ جیسے میں ہندوستان سے جا کے عمرہ کر کے آ رہا ہوں ایسے میرے جو عمرے جتنے زیادہ ہوں گے مجھے اتنے زیادہ ثواب ملے گا جبکہ حرم میں رہ کر آدمی پنچ وقتہ نماز باجماعت پڑے اور اس کے بعد کسرت سے تواف کریں کسرت سے تواف کریں یہ زیادہ فضیلت والا کام ہے اس بات کے مقابلے کے آدمی جائے پورا ایک دن لگ جاتا ہے جا کر نقاط تک جا کر یا بسا عوقات جن لوگوں کے پاس فتوہ یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے ہو سکتا ہے وہاں تک جا کر آدمی عمرے میں وقت لگاتا ہے سارا وقت ادھر اور در گھومنے میں نکل جاتا ہے اللہ کی عبادت میں کم مختص کا لگتا ہے بہت سارے لوگ آئیسے بھی ہیں جو سفر حج پر جاتے ہیں تو غارِ حیرہ تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں پورا پورا دن غارِ حیرہ تک جاتے ہیں اور وہاں جا کر دو رکعات نماز وہاں پڑھ کر واپس لوگتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے جو نہیں کیا وہ میں کر کے آیا ہوں جبکہ غارِ حیرہ پہ جانا کوئی شریعی مسئلہ ہے ہی نہیں وہاں جا کر دو رکعات نماز پڑھنا کوئی عبادت ہے ہی نہیں کوئی نیکی ہے ہی نہیں لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے سمجھ لیا تو اس کے نتیجے میں استضار دیتے ہیں میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں آج کے درس میں جو بنیادی مسئلہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس پورے رمضان میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم کو جو نیکیاں کرنی ہیں اور جو گناہوں سے بچنا ہے ان نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے کہ جو احکام جو تفصیلات اسلامی شریعت میں آئی ہیں ان احکام کو ہم جانیں ان کو سیکھیں ان کی پابندی کریں تاکہ ہم چھوٹی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے جائیں چھوٹی سی زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں کر کے جائیں محدود زندگی میں ایسی نیکیاں کر کے جائیں جن نیکیوں کے ہم نے حفاظت بھی کی ہو نیکیوں کے حفاظت کرنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو جو نیکیاں ہم کرتے ہیں ان نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں ان سے ان کو جان کر اور ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں یہ ساری باتیں ضروری ہیں اگر ہم اپنی عملی زندگی میں کی جانے والی نیکیوں کو اپنا زخیرہ آخرت بنانا چاہتے ہیں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ زمانت ہے گارنٹی ہے جو آدمی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس نیکی کو دیکھے گا یعنی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ نیکی اس کے سامنے لاکر حاضر کرے گے اس پر اس کا بدلہ دیں گے اسے وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّئِرَ ذرہ برابر بھی برائی اس نے کی ہوگی تو برائی بھی وہ قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ صاف ہے جو نیکی نیکی ہے نیکی کی حیثیت سے باقی رہے وہ آپ کے سامنے آئے گی وہ زائے نہیں ہوگی اور جو برائی ہے برائی کے طور پر سامنے آئے گی وہ چھوڑی نہیں جائے گی یہ آپ کی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نیکیاں وہ کریں جو کل اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لائیں ہم اگر نیکیاں نہ کریں یا نیکیوں میں کوتاہیاں کریں یا بڑی نیکی کرنے کی جگہ کسی چھوٹی نیکی میں اپنا وقت لگا لیں اور یا پھر نیکیاں تو کریں لیکن نیکیوں کو برباد کرنے والے بہت سارے کام کر کے اپنے ساتھ جائیں اسی لئے میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان و مبارک کے اس مہینے میں لگ بگ ایک مہینے تک کے جو ایام ہم کو ملنے والے ہیں اگر ان میں سے بیس سے پچیس دن بھی درس کے مشکر آپ کو مل جاتے ہیں ان دروس میں نیکی کرنے کے جو احکام اور مسائل اسلامی شریعت میں بتائیں ہیں ان کو اگر ہم اور آپ پہچان لیں گے تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی نیکیوں میں صدھار آئے گا زیادتی بڑوتری ہوگی اور نیکیوں کی حفاظت بھی ہم کر پائیں گے اور نیکی اللہ تعالی کے پاس زیادہ سے زیادہ لے کر جائیں گے اور ان کے مقابلے میں برائیاں کم سے کم ہوگی یا برائیاں ہو گئی ہیں تو ان برائیوں کو مٹانے کے راستے جان کر ان کو مٹانے کا بھی ہم راستہ تلاش کریں گے میں آج کی اس گفتگو میں زیادہ خوش نہیں کہنا چاہتا جو بات آج میں نے آپ کے سامنے بتائی وہ بس یہ بات تھی کہ نیکیوں کے بھی اپنے احکام اور مسائل ہیں یعنی ہم نیکی کرنا چاہتے تو اسلام نے نیکی کرنے کے بھی آداب احکام مسائل بیان کیے ہیں ان آداب کو سیکھنا ان آداب کو سرجنا اور ان کی رعایت کرتے ہوئے نیکی کرنا اور ان کا لحاظ کرتے ہوئے نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے انشاءاللہ اگلے جو دروس ہوں گے کل سے جو دروس باقیدہ شروع ہوں گے ان میں ہم روزہ نہ ایک ایک دو دو قائدے زابطے نیکیوں سے متعلق احکام اور مسائل سیکھتے جائیں گے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نیکیوں کو پہچاننے نیکیوں کی احکام کو جاننے اور ان سب پر عمل پیراہ ہونے کے توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین